میری کگ مسلم بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جو کچھ خاص علاقے ہیں جہاں بہت اچھی شاعری سنی جاتی ہے اس میں ایک گوگاوہ کا بھی نام آتا ہے اب یہاں سے آپ کا اور میرا ہم دونوں کا انتحان ہے میں یہاں سے اپنے مطلے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں بات آپ تک کتنی پہنچ رہی ہے آپ مجھے احساس دلائیں ایک مطلے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں اگر دوسرا مصرہ لگ جائے تو آپ کی دعائیں محبتیں چاہوں گا کہ دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں خبر اغبار میں چھپتی ہے جب وہ دان کرتے ہیں با 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 مجھے شکریہ اگر ایک بار اچھا لگ جائے تھوڑا تعلیم بجائے کے حوصلہ بڑھائیں تو میں سمجھ میں آئے سفر آگے تکریں کہ دکھاتے ہیں غریبوں پر بڑا احسان کرتے ہیں خبر اغبار میں چھپتی ہے جب وہ دان کرتے ہیں ایک چند منٹوں کی سنجید کی چاہوں گا کہ جلدی سے ہو ہی جاتی ہے سانسوں کی چال بند جلدی سے ہو ہی جاتی ہے ہو ہی جاتی ہے سانسوں کی چال بند ہو جاتی ہے مریض کی جب دیکھ بھال بند آپ جانتے ہیں کہ نیا زمانہ فیس بک کا انٹرنیٹ کا آج ہر بڑے شہر میں آدمی فیس بک سے ہزاروں لوگوں سے اٹیج رہتا ہے ہزار لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں اگر ایک نئی بات نیا شیئر کہنے کی کوشش کی اگر بات اچھی رکھ جائے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا جلدی سے ہو ہی جاتی ہے سانسوں کی چال بند ہو جاتی ہے مریض کی جب دیکھ بھال بند اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست جس کی خود اپنے گھر میں رہی بول چال بند بہت اچھے جلدی سے ہو ہی جاتی ہے سانسوں کی چال بند ہو جاتی ہے مریض کی جب دیکھ بھال بند اس نے بھی فیس بک پہ بنائے ہزار دوست جس کی خود اپنے گھر میں رہی بول چال بند ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے آج ہم دور ترقی میں سانس لے رہے ہیں لیکن جو ہم وہاں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں ایک اخلاقی ذمہ داری کہ ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن لیکن ہم اپنوں سے نبھانا بھول گئے بہت اچھے ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن لیکن ہم اپنوں سے نبھانا بھول گئے دعوت میں دھنوان ہمیشہ یاد رہے دعوت میں دھنوان ہمیشہ یاد رہے لیکن ہم نردن کو بلانا بھول گئے باسی کھانا رکھنا فرج میں سیکھ لیا اس شیر پر خصوصی توجہ چاہوں گا کہ ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے ایک تالی میں مل کر کھانا بھول گئے باسی کھانا رکھنا فرج میں سیکھ لیا دھوکے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے بہت اچھا ہے با 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 زندہ با زندہ با 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 زوردان تعلیم اجا دی جائے بہت اچھا شعر ہے با 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 باسی کھانا باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا بھوکے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک رسم ہوتی ہے کہ جو ان کی پہلی روٹی ہے وہ گائے کے لیے لکھاتے ہیں اگر میں نے شعر بنانے کی کوشش کی بات اچھی لگ جائے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے ایک دھالی میں مل کر کھانا بھول گئے گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے بہت اچھا بہت اچھا گائے کو ہم نے روٹی دینا یاد رکھا لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے لیکن شکریہ کہے ماں کو لیکن ماں کو کھانا کھلانا بھول گئے ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبا سکا بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ سکا کیا بات ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبا سکا بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ سکا بیٹے کے جنو دن پہ وہ لایا ہے آج کار جو اپنے بوڑے باپ کا چشمہ نہ لاسکا بہت اچھا ہے شکریہ کہ ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبا سکا بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ سکا بیٹے کے جنو دن پہ وہ لایا ہے آج کار جو اپنے بوڑے باپ کا چشمہ نہ لاسکا صرف چار مصرے اور سننے اور زہمت تمام ہمارے یاکوب بھائی اور سادق بھائی کی فرمائش پہ دو تین دشیر اور سننے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اگر دینی مدرسوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ نبے پرسین غریب گھر کے ہوتے ہیں وہاں سے میں نے ایک مطلع بنانے کی کوشش کی آپ کی دعائیں چاہوں گا امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں جو شکریہ کے امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں فقط ایک بار ہی مسجد میں جاتے ہیں جو شکریہ کے امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں غریب شہر ہی بچوں کو اب حافظ بناتے ہیں نظام ان کے ہی ہاتھوں میں ہماری مسجدوں کا ہے جو ہفتے میں بیٹا یہ درستگاہ ہوتی ہے تہذیب سیکھنے کی جگہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھر سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ امیر شہر کے بچے بڑے سپنے سجاتے ہیں بیٹا آج ہندوستان بھر میں مشاعریں پڑھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں تو سڑھی شاعری سنوان کا بھی آپ کو سداد لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز اچھی ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کی ایک سٹیج ملائے تو جہاں آپ اچھی بات کر سکتے ہیں تو وہاں کہیں تو پلیس کہ امیر شہر کے بچے بڑے آج کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشا کرتے رہے کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشا کرتے رہے ہم چرابوں سے زمین کو آسمہ کرتے رہے کیا بات ہے آپ جانتے ہیں کہ محلے میں چار لوگ تیہ کرتے ہیں کہ یہ امام اچھا نہیں اس کو لاؤ پر بھی ہمارے مزاج کا نہیں وہ مزاج کا نہیں اگر بات میں سچائی ہو تو آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشا کرتے رہے ہم چراغوں سے زمین کو آسما کرتے رہے ایسی بستی میں گزاری ہم نے اپنی زندگی عالموں کے فیصلے جاہل جہاں کرتے رہے کہ کچھ ستاروں کو سجا کر کہکشہ کرتے رہے ہم چراغوں سے زمین کو آسما کرتے رہے ایسی بستی میں گزاری ہم نے اپنی زندگی عالموں کے فیصلے جاہل جہاں کرتے رہے